پاک فوت کے ترجمان میں جنرل جنرل آصف خفور نے کہا ہے کہ بھارت ہماری طرف سے سرپرائز کے لیے تیار رہے ہم بالکل الگ انداز میں جواب دیں گے بھارتی دراندادی کے حوالے سے پریس بریفنگ میں ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھارت کو چیلنج کیا کہ اس میں حمد ہے تو آئے 21 منٹر تک پاکستان کی فضائی حدود میں رہ کر دکھائے انہوں نے کہا بھارت تیار رہے اور انتظار کرے ہمارا جواب ضرور آئے گا جو بالکل الگ انداز میں ہوگا میجر جنرل آصف خفور نے مزید کہا بیوکوف دو سے اقل مند دشمن بہتر ہوتا ہے ہماری بدقسمتی ہے ہمارا ہمسایہ بھارت دشمنی میں بھی بیوکوفی اور جوٹ کا سہارا لیتا ہے میجر جنرل آصف خفور نے کہا بھارت نے حملہ نہیں در اندازی کی اور اب ہماری باری ہے پہلے بھی کہا تھا بھارت ہمیں کبھی سرپرائز نہیں کر سکتا لیکن ہم بھارت کو سرپرائز کر سکتے ہیں ہمارا جواب متلف ہوگا وقت اور جگہ کا تیار ہم خود کریں گے اور بھارت ہمارے سرپرائز کا انتظار کرے ترجمال پاک فوج نے کہا بھارت نے تین سو پچاس سے زائد دشتگردوں کی ہلاقت کا دعویٰ کیا ہے لیکن میں کہتا ہوں کوئی ایک اینٹ بھی نہیں ٹوٹی اگر وہاں کوئی امارت ہوتی یا دس لوگ مرے ہوتے تو وہاں ملبا ہوتا لاشے ہوتی ہون ہوتا لیکن جوٹ کے کوئی پاؤں نہیں ہوتے ان کا کہنا تھا کہ ہم نے پہلے بھی بھارت کے جوٹ کو بین نکاب کیا اور آئندہ بھی کریں گے تمام سفیر فوجی اتاشی قوم متحدہ کے فوجی مبصرین کرپ وہاں جا سکتے ہیں میں دعویٰ دیتا ہوں کہ بارتیس ملین اور فوجی مبصرین کو وہ بھی آئے اور آ کر دیکھیں اور اپنے وزیر اعظم کو اگاہ کریں کردو کا معورہ ہے کہ بیوکوف دوست سے اقل مند دشمن بہتر ہوتا ہے اب ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے جو ہمسائے بھارت ہے وہ دشمنی میں بھی بیوکوفی اور جھوٹ کا سارہ لیتا ہے پرائیم نیسٹر نے کہا تھا کہ آپ نے اگر پاکستان کے اوپر حملہ کیا تو ہم جواب کا سوچیں گے نہیں ریٹیلی ایٹ کریں گے اگر ان کی سٹرائک سے کوئی ہماری آرمی کی پوسٹ پر سٹرائک ہوتی تو یونی فارم سولجرز کی شہادت ہوتی اور ان کا مقصد پورا نہ ہوتا ان کا مقصد کسی ایسی جگہ پہ ٹارگیٹ کرنا تھا کہ جہاں پہ سیولینز کی کیویلٹیز ہوں ایڈنٹیٹی ان کی سولجر نہ ہو اور وہ یہ کلیم کر سکیں کہ ہم نے ایک ٹیرریسٹ کیمپ پہ حملہ کیا ہے ہم نے جو ان کا مقصد تھا وہ ٹیک اوٹ کیا اور ان کی جو وار مانگرینگ تھی اور جو پلٹیکل جو ہے فائدے کے لیے الیکشن کے لیے جو کرنا تھا وہ ان کے لیے فائدہ بند ہوتا you will never be able to surprise us we have not been surprised we were ready we responded we denied میں نے کہا تھا کہ we will retain the escalation ladder we have that initiative in our hand i said that we will surprise you wait for that surprise i said that our response will be different see it for yourself the response will come and response will come differently